السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً آبدا علی حبیبتا خیر الخلق کلہم ناظرین محترم کوئی اگر یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بسارت عطا فرمائے اور ایسی بسارت کہ پوشیدہ راز اس کے سامنے ظاہر ہو جائے اللہ تبارک و تعالی وہ قوت عطا فرمائے کہ پوشیدہ چیزوں کو وہ جان لیا کریں اگر اس طریقے سے کوئی چاہتا ہو تو یاد رہیں کہ اس وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ رب تبارک و تعالی زبردست اس کی نگاہ میں قوت عطا فرمائے گا اور وہ پوشیدہ راز کو بھی جان لیا کرے گا اللہ تبارک و تعالی کی حکم سے تو آئیے اس وظیفے کے حوالے سے آپ جانکاری حاصل کریں مگر اس سے پہلے میں گدارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ابل بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین محترم اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں میں زبردست قوت اتا فرمائے پوشیدہ راز کو وہ جان لیا کریں تو یاد رہے کہ اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنا معمول بنائے نمازوں کی پابندی کریں پانچ وقت کی نماز ادا کرتے رہیں توبہ اور استغفار ہمیشہ کرتے رہیں اور آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نظرانہ ہر وقت پیش کرتے رہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس عمل کو کریں انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں وہ خود دیکھے گا یاد رہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بسارت اتا فرمائے اور ایسی قوت اتا فرمائے کہ پوشیدہ راز کو وہ جان لیا کریں تو یاد رہے کہ وہ شخص اپنا معمول بنائے فجر کی نماز کو ادا کر لیں اور فجر کی نماز کو ادا کر لینے کے بعد توبہ اور استغفار عبادت کرتا رہیں حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو جائے اور فرمائے گا کہ اشراق کی نماز کو وہ ادا کر لیں بہتر یہ کہ تازہ غسل کر لیں ورنہ جو اشراق کی نماز باوضو ادا کریں چالیس دنوں تک یہ عمل کرنا ہے نماز ادا کر لینے کے بعد اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد یا مزید ذکر اور ذکار کر کے چاشت کا وقت ہو جائے چاشت کی نماز ادا کر لینے کے بعد چاہے تو اشراق کے بعد چاہے تو چاشت کے بعد وہ بندہ چاشت کی نماز ادا کر لینے کے بعد یا اشراق کی نماز ادا کر لینے کے بعد اب وہ اپنا ایک معمول بنائیں کہ روزانہ پابندی کے ساتھ چالیس دنوں تک ایک سو پہنٹالیس مرتبہ ون ہنڈیڈ ان فورٹی فائف ٹائمز ایک سو پہنٹالیس دفعہ اول آخیر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشریف کے ساتھ یا مہیمینوں کا وہ ورد کریں یاد رہے کہ جب وظیفہ شروع کریں ذکر و اذکار توب اور استغفار کرتا رہے اور پھر اس کے بعد نماز ادا کریں نماز ادا کرنے کے بعد پھر اس وظیفے کو پڑھیں چالیس دنوں تک لگاتار یہ پڑھتا رہے انشاءاللہ العظیم پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو یاد رہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی نگاہ میں زبردست قوت پیدا فرمائے گا اب پوشیدہ چیزیں بھی اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گی اس لیے اس عمل کو اگر کرنا ہے تو یقین کامل کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے لو لگا کر اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے کریں انشاءاللہ العظیم اس کا فائدہ حاصل ہوگا اللہ رب العزت ہم تمام پر کرم فرمائے اور مولا تبارک و تعالی گناہوں سے نفرت نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو